بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر کینوا سیمپل جو کہ فری ورجن ہوگا اور کینوا پرو اس کا جو ہے وہ دیفرنس جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو مین چیزیں تو اسی طرح سے انٹر فیس وغیرہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہے صرف دیفرنس کے آگا جو مختلف ایسٹس آپ لوگ جو ہے وہ یوز کریں گے ان کا جو ہے وہ دیفرنس ہوگا تو سب سے پہلے ابھی میں فری ورجن کے اندر مجود ہوں تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ بھی فری آ رہا ہے اور نیچے یہ اس طرح سے ٹرائے کینوا پرو آ رہا ہے یا شاید یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ٹرائے کینوا پرو آ رہا ہو تو اس کا اگن مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس فری ورجن کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں اس کو اگر میں سکرول کروں ٹھیک ہے یہ چیزیں ساری میں پریویس لی آلڈی اپنی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کر چکا ہوں تو ان کے اوپر میں نہیں جاؤں گا تو یہاں پہ دیکھیں برینڈ کیٹ یا کنٹینٹ پلینر تو دونوں یہ پرو ورجن کے اندر جو ہے وہ آ رہے ہیں اسی طرح اگر کوئی ہم لوگ جو ہے وہ ٹیمپلیٹ وغیرہ سرچ کرتے ہیں سو جسٹ اگزیمپل میں انسٹاگرام پوسٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سرچ کرتا ہوں تو یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو پیڈ ملیں گی یا پرو ورجن کے اندر جو ہے جو چیزیں اویلیبل ہوں گی وہ آپ کو ساری جو ہے وہ یہاں پہ ملیں گی تو اگر آپ لوگوں کو کینوہ جو ہے وہ یوز کرنا آ جائے پراپرلی تو فری ورجن کے اندر ہی اتنی آپشنز جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہیں کہ آپ لوگوں کو پیڈ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی تو اب یہ یہاں پہ دیکھیں سو جسٹ اگزیمپل یہ پہلی چار جو ہے وہ میرے پاس فری میں آ رہی ہیں اس کے بعد ان کے اوپر کرون سائن بنا ہوگا ہے کرون یعنی اگین یہ پرو ورجن کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہیں ڈالر ہے یہ پیڈ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ پرو ورجن ہے اچھا اس میں بھی اگین یہ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں تو کوئی ایسی اس میں چیز آپ کو نظر نہیں آتی کوئی ایڈوانس لیول کی جس کی وجہ سے یہ پیڈ ہو اس کے بعد یہ آپ کے پاس مختلف چیزیں ہیں وغیرہ جو ہے وہ آنا یہاں پہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ پراپرلی اس کی جو ہے وہ اس کو سیکھ لیں کس طرح سے یہ چیزیں ہیں اور ایلیمنٹس وغیرہ جو ہے وہ لگتے ہیں تو آپ لوگ فری آف کاسٹ میں یہ ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں جو یہاں پہ پیڈ پڑے ہوئے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو آپ سمجھیں گے یار مجھے یہ پیڈ لینا چاہیے لیکن لوگ ان کے لیے پی کرتے ہیں تو ابھی اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں جو ریسنٹلی ڈیزائنز ہم لوگوں نے فری ورجن کے اندر جو ہے وہ بنائے ہیں اور مختلف چیزیں تو آپ لوگ خود صرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو فری ورجن میں ایون یہ مختلف جو ڈیزائنز ہوں گے وہ آپ کو پیڈ ملیں گے تو یہ ہمارے ٹیم میمبرز کی طرف سے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ فیس بک کور یہ ڈیزائن یہ ڈیزائن جو کہ مائٹ بھی اگر آپ لوگ ویسے جو ہے وہ دیکھنا شروع کریں تو یہ آپ کو جو ہے وہ پیڈ یا پرو ورجن کے اندر ملے گا تو یہ سیم ڈیزائن میں نے ایک پرو ورجن کے اندر بنایا تھا اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کو فری والے ورجن کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہوا ہے اسی طرح یہ چیزیں ہم لوگوں نے ایز اپریکٹس کے لیے گوگل سے جو ہے وہ ٹیمپلیٹ سیم کے سیم اٹھائے اور ان کو جو ہے وہ یہاں پہ کینوا کے اوپر جو ہے وہ بنایا ہے اسی طرح یہ اور مختلف چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری وہ چیزیں جو کہ آپ کو وہاں پہ پیڈ جو ہے وہ نظر آئیں گی آپ لوگ فریلی بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے یہ بنائی ہوئی ہیں یہ تو چیزیں ہیں کہ فریس میں آپ کے پاس اگین آپ لوگ کو اپنا برینڈ کٹ وغیرہ جو ہے وہ ایڈ نہیں کر سکتے کلر پیلٹس وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں کنٹینٹ پلینر وغیرہ ایڈ آپ لوگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے بہت لیمٹیڈ آپشنز جو ہے وہ آپ کے پاس آویلیبل ہے تو اب میں اس کو سویچ کرتا ہوں اور چلتے ہیں پرو ورجن کے اندر تو پرو ورجن اچھا ملے گا بسیکلی کہاں سے سب سے پہلے اگر کسی کا بھی ڈاٹ ای ڈی یو ای میل ہو ڈاٹ ای ڈی یو ای میل تو وہ اس کو جو ہے وہ فار ایڈوکیشنل پرپس جو ہے وہ سائن اپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایڈوکیشن پرپس کے لیے جو ہے وہ یہ ہمارے پاس فری میں اویلیبل اور یہاں پہ کسی قسم کی پرو ورجن والی آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آ رہی سیکنڈ آپ پے کر کے بھی جو ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں لیکن اگین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے اردگیت اپنے فرینڈز فیملی میمبرز وغیرہ جن کی پاس ڈاٹ ایڈی او ایمیل ہو تو اس سے آپ لوگ جو ہے وہ اس کو سائن اپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں فری میں جو ہے وہ مل جائیں گی اور اس کے اندر آپ لوگ تین سو یا پانچ سو لوگوں کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹین کے اندر ٹھیک ہے سو جسٹ اگزمپل اگر ہم لوگ یہاں پہ جائیں تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ اس فری ورجن کے اندر تین سو یا میرے خیال سے پانچ سو لیمٹ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں نا ان لوگوں کو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سمپلی پیپل کے اوپر جائیں گے اور آپ لوگ جو ہے وہ کسی بھی پرسن کو جو ہے وہ انوائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جس طرح مختلف لوگ ہیں یہاں پہ ان کو جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا تو آپ بھی جو ہے وہ ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں برینڈ کٹ برینڈ کٹ کے اندر اب آپ کے پاس برینڈ لوگو ابھی تک کوئی میں نے لوگو ایڈ نہیں کیا برینڈ کلرز آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں برینڈ پونٹ وغیرہ جو ہے آپ لوگ اپنے ایڈ کر سکتے ہیں اور پلس آپ لوگ اپنی مرضی کے فونٹس یہاں پر اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس میں جو ہے وہ مزہ کی چیز ہے کہ آپ لوگ یہ ساری چیزیں اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں اس کے بعد next آپ کے پاس important چیز ہے content planner کی کہ آپ لوگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ calendar wise جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کون سے دیکھو اپنی like marketing activities کے carding جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ upcoming days میں کون کون سی کس قسم کی post جو ہے وہ ہونی چاہیے تو just example 27 کو یہ plus button کے اوپر add کریں اور یہاں پہ جو بھی آپ لوگ post وغیرہ جو ہے وہ design کرنا چاہیں وہ آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ tools میں آئے ہیں تو discover apps کے اندر جو ہے وہ اگر ہم لوگ آئیں تو یہاں پہ یہ مختلف جو ہے وہ apps وغیرہ بھی available ہیں جن کو آپ لوگ ساتھ integrate جو ہے وہ کر سکتے ہیں اچھا اس کے اندر اور جو مختلف options ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ like جو ہے وہ جب post design کر رہے ہوں تو ہمارے پاس اور بہت ساری options وغیرہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں تو میں again instagram post کے اوپر آتا ہوں اور یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کون کون سی ایسی options جو ہے وہ available ہیں جو کہ free version کے اندر available نہیں تھی تو یہ مختلف چیزیں وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس appear ہونا جو ہے وہ شروع ہوگی سو اب یہ just example previously جب ہم لوگوں نے دیکھا تو یہ اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ paid آ رہا تھا اس میں ہمارے پاس paid نہیں ہے تو customize this template اس کے جاتے ہیں اس کو customize کر کے جو ہے وہ check کرتے ہیں تو یہ canvas میرے پاس جو ہے وہ load ہو چکا ہے اس کے بعد مزید یہ جو options وغیرہ ہوں گی وہ upload جو ہے وہ ہو رہی ہیں still تو یہ میرے پاس ایک جو ہے وہ design آگیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اب ہم لوگ جو ہے وہ مختلف four options وغیرہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کون کون سی میرے پاس options جو ہے وہ available ہیں تو میں کہ کرتا ہوں کوئی بھی ایک picture سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ upload کرتا ہوں اور پھر اس کو جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ہمارے پاس مزید اور کون کون سی options ہیں جن کو ہم لوگ جو ہے وہ use کر سکتے ہیں تو upload میڈیا کے اوپر آیا میں اور چلیں یہاں سے ایک picture جو ہے وہ میں نے یہ upload کر دی یہاں پہ اور اس کو جو ہے وہ اس picture کے اوپر جو ہے وہ لگا لیا تو simply ابھی میں نے click کیا اور اس کی position میں کر دیتا ہوں top کے اوپر forward کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس جو ہے وہ picture یہاں پہ آگیا اب یہاں پہ edit picture کی option جو ہے وہ میرے پاس آ رہی ہے crop کی آ رہی ہے flip کی آ رہی ہے تو flip کرنے سے basically کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ horizontal flip ہے vertical flip جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے پاس آئے گا crop کی option کے اوپر جو ہے وہ اگر ہم لوگ جائیں تو اس image کو ہم لوگ جو ہے وہ crop کر سکتے ہیں جہاں تک جو ہے وہ آپ لوگ کرنا چاہیں so just example میں اس کو یہاں تک crop کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس طرح سے crop ہو جائے گی اس کے بعد edit image کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ اب ہمارے پاس بہت ساری options available ہیں so remove background کی option ہمارے پاس ہے اگر اس option کو میں click کروں تو اس کا background جو ہے وہ میرے پاس یہاں پہ directly جو ہے وہ remove ہو جائے گا یہ directly میرے پاس سارا background یہاں سے picture کے اوپر جو ہے وہ remove ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی چیزیں آ رہی تھی تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کو remove کر سکتے ہیں پلس اس میں اور race کی option ہے اگر کوئی چیز جو ہے وہ remaining رہ جائے تو وہ آپ لوگ race کر سکتے ہیں restore میں اس کے اٹھگیر جو بھی چیزیں ہوں گی اب just example اگر میں یہ picture کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کروں گا تو جو یہ background کے اندر میرے پاس چیزیں آ رہی تھی وہ دوبارہ restore ہو سکتی ہیں اگر آپ کوئی بھی چیز restore کرنا چاہیں اور اسی طرح race کی option ہے اگر آپ لوگ جو ہے وہ اس properly background remove نہیں ہوا تو اس کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں apply کر دیتا ہوں تو پہلی چیز pro version کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ background اس کا remove کر سکتے ہیں کوئی filter لگانا چاہیں تو یہ مختلف filters وغیرہ یہاں پہ جو ہے وہ available ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ filters جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد adjustment ہے adjustment میں brightness contrast saturation tint blur اور یہ ساری options ہیں جن کو آپ لوگ جو ہے وہ use کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی adjust کی option جو ہے وہ آ رہی ہے filters کی option آ رہی ہے intensity کی جو ہے وہ option آپ کے پاس آ رہی ہے smart mockups کی جو ہے وہ option آ رہی ہے photogenic کی option جو ہے وہ یہاں پہ مجود ہے اس کے علاوہ like یہ shadows وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ بنا سکتے ہیں تو اس کو اگر میں shadow کے button کے اوپر click کروں اور use option کے اوپر آؤں تو یہاں پہ اب picture کے ساتھ جو ہے وہ shadow بھی add ہونا جو ہے وہ start ہو جائے گا تو یہ just example glow shadow جو ہے وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور glow میں آگے فردر جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ picture کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو ہے وہ glow کی option جو ہے وہ appear ہونا شروع ہو گیا اگر اس کی میں settings میں جاؤں تو یہاں پہ اس کا میں size جو ہے وہ بڑھا سکتا ہوں ٹھیک ہے transparency کو increase کر سکتا ہوں blur کرنا یا نہیں کرنا color background کی جگہ so just example black green یا اس طرح سے تو youtube کے اوپر اکثر آپ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ background کے ساتھ انہوں نے یہ white color کا جو ہے وہ یہ چیز use کی ہوتے تو ابھی میرے پاس یہ ہے کیونکہ یہ background اس کا جو ہے وہ اور color میں آ رہا ہے اس کا میں background جو ہے وہ change کرتا ہوں picture کوئی بھی یہاں پہ ایڈ کر کے تاکہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ یہ color جو ہے وہ specifically میرا یہ جو میں نے shadows ہاتھ لگایا وہ appear ہو جائے تو اگر میں black color use کروں تو یہ دیکھیں تو یہ youtube کے لیے اکثر جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ use کی گئی ہوتی ہے تو youtube کے لیے جو thumbnails وغیرہ جو ہے وہ بلائیں گے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ جو shadow option وغیرہ جو ہے وہ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ use کیا گیا ہوتا ہے تو اس کی transparency اور بلار اگر کرنا ہے اس کو تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اچھا یہ transparency جو ہے وہ اس کو میں کم کر دیتا ہوں اور یہ جو color تھا اس کو white کر دیتا ہوں position اچھا ایک دفعہ دوبارہ سے یہ load ہونے میں جو ہے وہ time لے رہا ہے might be ابھی internet جو ہے وہ properly نہیں چل رہا ہے چلیں یہ آگیا میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں دوبارہ اسی picture کے حوالے سے اور اگر ہم لوگ edit options وغیرہ دیکھیں اور کون کون سی options ہیں یہ کچھ اور option آپ کے پاس جو ہے وہ ہاری ہیں جن کو آپ لوگ جو ہے وہ use کر سکتے ہیں سو اگر اس option کو جو میں use کروں گو آف کٹلر filter ہے میرے خیال سے اگر اس کو میں use کروں یہ یہاں پہ apply ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ آ رہا ہے کس طرح سے آپ لوگ اس کو میں دیکھا filter جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ ان میں سے بھی کوئی بھی filter وغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں کو use کر سکتے ہیں تو یہ pictures کے حوالے سے کافی زیادہ یہاں پہ option جو ہے وہ available ہیں اگر ہم لوگ elements کے اوپر آئیں elements کے حوالے سے اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں یہ دیکھیں for educational purpose کے لیے جو ہے وہ مل جائیں گی جن کو آپ جو ہے وہ use کر سکتے ہیں suggest example یہ ہے باقی چیزوں کو اگر میں remove کر دوں اور اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں اس کی position back پہ کر دیا ایڈیٹ ایمیج اور اس میں یہ جو میرے پاس filter لگا ہوا اس کو اگر میں black کر دوں glow filter editing اور یہ جو color ہے اس کا black کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے میرے پاس جو ہے وہ آ جائے گا ان چیزوں کو آپ لوگ بے شک آپ اوپر لے جائیں یا جو بھی settings وغیرہ جو ہے وہ کرنا چاہے اسی طرح text کی option کے اوپر آپ کو gain بہت ساری چیزیں جو کہ pro version کے اندر جو ہے وہ available تھی تو یہاں پہ آپ لوگ freely ان کو جو ہے وہ use کر سکتے ہیں effects بہت سارے ہیں جن کو آپ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ freely use کر سکتے ہیں تو دونوں کا gain difference اگر چیک کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ pro version کے اندر بہت زیادہ options available and templates بہت اچھے اچھے جو ہے وہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ مختلف templates وغیرہ کے اوپر جائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں جو کہ again آپ لوگ free version کے اندر شاید آپ کو جو ہے وہ نہ ملے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس ایک template آ رہا ہے یہ education purpose کے لیے جو ہے وہ template آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح کہ یہ مختلف options مختلف چیزیں وغیرہ جو ہے وہ یہاں سے آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو use کر سکتے ہیں یہ میچ سے related آپ کے پاس جو ہے وہ post آ رہی ہے تو again دونوں چیزوں کو اگر میچ کریں تو definitely pro version کے اندر بہت زیادہ options آپ کے پاس جو ہے وہ available ہیں جن کا آپ لوگ جو ہے وہ benefit اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے again کسی بھی person کی اگر ڈاٹ ای ڈی ای میل وغیرہ جو ہے وہ آپ کے پاس available ہو تو اس کو آپ لوگ جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اور اس چیز کا benefit اٹھا سکتے ہیں